دوسرے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن رہا پاکستان کے ڈیبیوٹن بوائی کامران اولام کے نام پاکستان نے آج ٹاس جیت کر دوسرے ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے جی پہلے دن میں دو سو انسٹھ سکور کیا پانچ وکٹوں کے نقصان پہ پاکستان کے انیس سکور پہ دو کھلڑی آؤٹ تھے جن میں عبداللہ شفیق اور شان مسود جو کہ سات بالوں پہ تین سکور اور عبداللہ شفیق اٹھائیس بالوں پہ سات سکور بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کامران غلام اور سائم ایوب کے درمیان بہت زبردست پارٹنرشپ لگی کامران غلام جب گریز پہ آئے تھے پاکستان کے دو کھلڑی آؤٹ تھے پوری دنیا کی الموسٹ پورے پاکستان کی نظریں ان پر تھی کہ ان کو ایک دومیسٹک کے لڑکے کو بابر آزم کی جگہ پہ ٹانس دیا گیا ہو کامران غلام جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ان کے دماغ میں سو قسم کے سوال ہوں گے کہ میں بابر آزم کی جگہ پہ کھیل رہا ہوں کہ ہم پرفارم کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا لیکن انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا پاکستان ایک طرف تو بہت پریشر میں تھا جیک لیٹ بہت اچھی بالنگ کروا رہے تھے انہوں نے شان مسود اور عبداللہ شفیق کو اس نے ہی آؤٹ کیا تھا لیکن پھر کامران غلام نے زبردست سینٹری لگائی آپ کو کامران غلام کا تھوڑا سا دومیسٹک کی پرفارم چیز بتا دیتا ہوں کامران غلام نے تقریباً ساٹھ شہسفٹ میچ کھیلے ہیں سولہ ستارہ سینٹری ہیں کامران غلام کی اور پچاس کے قریب ان کی ایوریج ہے بہت زبردست بیٹھ رہے ہیں کامران غلام پاکستان کے دومیسٹک سیزن میں سائم ایوب نے بیٹنگ اچھی کی ایک ساٹھ بالوں پہ ستتر سکور کیا ساؤشکیل نے چودہ بالوں پہ چار محمد رزوان اور آگا سلمان کریس پہ موجود ہیں محمد رزوان کا ایڈی نائن بالوں پہ سینتی سکور اور آگا سلمان کا انیس بالوں پہ پانچ سکور اگر پاکستان کی بولنگ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے کوئی بھی فاس بولر جو ایک پراپر پیسر ہوتا ہے کوئی بھی نیڈالا عمر جمال ہے وہ بولنگ آل راؤنڈر ہے اس کے علاوہ پاکستان نے تین سپنر ایڈکنیاں ہیں نمان علی زاہد محمود اور ساجد خان آج پہلے سیشن میں تو سپنر کو کافی مدد دی بولنگ نے لیکن لات سیشن میں دیکھیں کہ فاس بولروں کو بھی کافی مدد ملی ہے پیچھ میں آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیں کہ سولہ ستارہ آور میڈن کروائے ہیں آج کے دن میں انگلینڈ نے جن میں سے گیارہ آور صرف جو ہیں وہ پیسروں نے میڈن کروائے ہیں جن میں سے چھ آور میڈن کروائے ہیں میتھیو پوٹ نے جنہوں نے ستارہ آوروں میں چھ آور میڈن کروا کے چھتیو سکور دے کے ایک وکٹ لی ہے اس کے علاوہ برینڈن کے کریز نے گیارہ آوروں میں سے پانچ میڈن کروا کے چولہ سکور دیا اور ایک وکٹ حاصل کیا ہے شوئے بشیر نے تیس آوروں میں ایک آور میڈن کروایا ہے چھہ سٹھ سکور دیا ایک وکٹ لی ہے جیک لیچ نے اٹھائیس آور کروایا ہے ایک میڈن اور 92 سکور دیا ہے جی روٹ نے 6 آوروں میں 24 سکور اور بین سٹوک نے 5 آوروں میں 20 سکور پاکستان نے آج کافی اچھی بیٹنگ کی ہے جس طرح پاکستان کے انیس سکور پر دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد جس طرح اچھی ایک بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے کامران غلام اور سائم عیوب کی اس نے تھوڑی سی جان ڈالی ہے پاکستان کے سکور میں پاکستان کا اس وقت اتنا اچھا سکور نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل یہاں پرسو جو ہے وہ فاسٹ بالروں کو مدد بننے لگ جائے پاکستان جو ہے وہ ان کے خواب سوہانے کے سوہانے رہ جائیں لیکن یہ پیٹ جو ہے وہ وہی پیٹ ہے جو پہلے میچ میں یوز استعمال ہوئی تھی لیکن یہ آج کی والی پیٹ جو ہے وہ سپن بالر کو مدد دے رہی ہے آپ کے خیال میں پاکستان فسٹ اننگ میں کتنا ٹوٹل کر پائے گا کمنٹ کر کے بتائیں